بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام بکاس کندر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں گرین لائن پروپٹی کا یوٹیوب چینل آج میں آپ کی خدمت میں اس لئے حاضر ہوا ہوں کہ میں آپ کو ڈی ایچ اے رہبر فیز ایلیون کے سیکٹر سب کی میں آپ کو ڈیٹیلز بتا سکوں اپ ڈیٹیڈ ریٹس بتا سکوں کہ اس کی مارکٹ کیا صورتحال کیا ہے اس لحاظ سے ریٹ آج کل کیا چل رہے ہیں اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر رہے ہیں دی ایچ اے رہبر فیز ایلیون جو ہے یہ ڈیفنس روڈ پر واقع ہے اور یہ بالکل ویلینشیا اور نیس پاک کے تقریباً اپوزٹ آتا ہے یہ ساری پٹی جو ڈیفنس روڈ ہے تقریباً یہ آپ ڈی ایچ اے ریبر کے پاس ہے وان سے شروع ہوتا ہے ٹو، تھری، فور یہ سارے اسی ہی لین میں آتا ہے تھری ذرا پیچھے آ جاتا ہے باقی وان، ٹو اور جو سیکٹر فور ہے جو نیا بن رہا ہے وہ مین کو بھی ٹچ کرتے ہیں اس کی ایک سائٹ میں آپ اگر دیکھیں تو ویلینشیا لیک سائٹ لیک سیٹی دپلوڈ پالی سائٹ آ جاتی ہے اور جہاں پر ہم سیکٹر فور کی طرف جاتے ہیں تو آگے آ جاتا ہے جو ان کا کانہ فلائی آور ہوتا ہے اور پھر وہاں سے آگے گجومتہ سے روڈ آگے پھر اس پر روڈ کو جاتی ہے لوکیشن کے لحاظ سے یہ بہت ہی آئیڈیل لوکیشن پہ ہے اور اس میں جو خاصیت یہ ہے کہ اسی ڈیفنس روڈ پر اب آپ کے پاس رینج بو کیشنگ کیری الفتے میکڈونلز یہاں پر آ چکا ہوا ہے پائن ایونیو پر ہارڈیز آ چکا ہوا ہے یعنی کہ ہر چیزیں شاپنگ مال دیکھ لیں ریسٹورنٹس میں دیکھ لیں ہر چیز یہاں پر اب آویلیبل ہے یہی اس کے آپ سمجھیں کہ ایک پلس پوائنٹ ہے کہ اب یہاں پر جو لائف ہے بہت ایزی ہے سیکیورٹی وائز تو ہے ہی ہے اور اب یہ جو باقی جو چیزیں ہیں جو ضرورت کی چیزیں ہیں اور لیکچری کی چیزیں ہیں وہ سب کچھ اویلیبل ہے اگر ہم لیکچری میں جائیں کہ جیسے یہ ریسٹورنٹس ہو گئے اس کے علاوہ یہ ایٹ جو ایف سی ایک جیم ہے پورا کمیونٹی کلاب ہے یہ یہاں پر اویلیبل ہے تو ہر طرح کی چیزیں یہاں پر کیٹر ہو جاتی ہیں اگر ہم اس کے علاوہ سیکٹر ون کی صرف بات کریں تو اس میں آٹھ مرلا دس مرلا اور ایک کنال کی کٹنگ ہے اور سیکٹر ون کے اندر آپ کو کمرشل بھی دیا گیا ہے اس میں گورمین بیکری ہے باقی بینکس بھی ہیں سارے معاملات ہیں کمیونٹی سینٹر کی جگہ چھوڑی گئی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں پارٹس کشادہ ہیں گرلز کالیج کی جگہ چھوڑی ہوئی ہے اگر ہم اس میں دیکھیں بلوک سی میں دیکھ لیں تو اس میں روٹس آئی وی کی یونیورسٹی پوری بن چکی ہوئی ہے اور یہاں پر ساری سہولیات جگہ چکی بند مجسر ہیں اب میں آپ کو ڈی ایچ اے رہبر کے ریٹس بتا دیتا ہوں سیکٹر ویس بتا دیتا ہوں اگر ہم سیکٹر بند کی بات کریں تو اس میں آٹھ مڑ لگی جو کٹنگ ہے اس کے ریٹس میں ہیں ایک کروڑ پندرہ سے ایک کروڑ ساٹھ لاکھ تک ہیں اگر ہم دس مڑ لگی بات کریں تو اس میں ڈیڑھ کروڑ سے لے کے سبھا دو کروڑ تک پان جاتی ہے کنال کی بات کریں تو اس میں تین کروڑ بیس لاکھ منیمم ہے اور میکسیمم چار کروڑ تک باز جاتی ہے اگر ہم یہاں سے آ جائے کہ آج دن سیکٹر ٹو میں زیادہ جو ہے نوے فیصد پانچ مرلہ ہے اور اس کی جو رینج ہے وہ تقریباً آپ ذہن میں رکھیں کہ پینسٹر لاکھ سے لے کے ایک کروڑ پندرہ لاکھ تک بھی جاتی ہے ٹھیک ہے پانچ مرلہ میں اور اس میں تھوڑے سے دس مرلہ کے بھی پلوٹ ہیں وہ تقریباً آپ سمجھے دو کروڑ پلاس منس میں ہوگا اور جو آٹھ مرلے کا پلوٹ ہے وہ ایک پینس سے لے کے ایک پچاس تک ہوگا یہ بہت کم ہے اس میں پلوٹ آٹھ مرلے کے اور دس مرلے کے اب میں بات کروں گا سیکٹر تھری کی سیکٹر تھری میں دو طرح کی کٹنگ تھے ایک پانچ مرلے کی کٹنگ ہے جس کا ریٹ اگر ہم دیکھیں تو تقریباً پچاتر لاکھ سے شروع آپ کر لیں اور میکسیمم لے جائیں تو بات کریں آٹھ مرلے کی اس میں آ جائے گا تقریباً جو نبی لاکھ سے لے کے ایک روڑ پینس لاکھ تک کا ریٹ ہے آٹھ مرلے گا اب میں آپ کو بتاتا ہوں سیکٹر فور کے بارے میں سیکٹر فور میں دس مرلہ اور پانچ مرلے کی کٹنگ ہے جو آپ کو بتا کہ ڈیویلپ ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور اس کے جو ریٹس ہیں تقریباً کوسٹ آف لینڈ میں بات کروں گا تقریباً پینس لاکھ سے شروع ہوتے ہیں اور پچھتر سے اسی لاکھ تک جاتا ہے ٹھیک ہے اگر ہم بات کریں دس مرلے کی دس مرلے جو ہے ایک روڑ سے شروع ہوگا کوسٹ آف لینڈ اور یہ میکسیم جائے گا ایک ستر ساٹھ پچھتر تک ہی جا سکتا ہے مین روڑ پر کوئی ہو کارڈنر ہو اس طرح کے معاملات کو اچھی لوکیشن پر ہو تو یہ ریٹ ہی جا سکتا ہے اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ